دنیا کا ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کربلا کے اس ہولناک واقعے کے بارے میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز و اقربا کو کربلا میں بھوکھا پیاسا شہید کیا گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی گربت کے بارے میں بھی آپ سبی کو معلوم ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بھی آپ سب تفصیل سے جانتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وہ آخری لمحات کے بارے میں بتاؤں گا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس نے اور کیسے شہید کیا تھا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل شمر بن زلجوشن تھا یا سنان ابن انس نخی تھا یا کوئی اور اور اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل شمر بن زلجوشن تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کی طرف خنجر لے کر آیا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے شمر بن زلجوشن کو اپنے سینے پر بیٹھا دیکھا تو کیا فرمایا تھا یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا جب حضرت امام حسین علیہ السلام زخمی جسم سے زمین پر گر پرے تو ابن سعید نے ایک امیر لشکر سے کہا کہ مطموطل کیوں کھرے ہو امام حسین علیہ السلام کا کام ختم کر لو خولی نے جلدی کی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرے جو ہی یہ حرام زادہ امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اس کا بدن کاپنے لگا کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر لرزش پیدا ہو گئی لہذا وہ اپنے مقصد شوم میں کامیاب نہ ہوا جب خولی کاپتہ اور ہاپتہ ہوا واپس آیا تو شمر نے اس کی یہ وحشت زدہ صورت دیکھی تو کہا کہ تیرے ہاتھ شل ہو جائیں کام کیوں رہے ہو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی قتل نہیں کروں گا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا شمر بن زلجوشن نے کہا برے ہیں تیرے بال جو چہرے پر ہیں کیونکہ تو مرد نہیں اور تیرے چہرے کے بال یعنی داری ایک نامرد کے بال ہیں جب امام وسال حق کے قریب تھے تو چالیس سواروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا سرطن سے جدا کرے ان میں سے ایک شبس ابن ربعی بھی تھا جب وہ آگے آیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آدھی آنکھ سے دیکھا شبس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی اور وہ بھاگ گیا سنان بن انس نکھئی نے کہا حسین علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کیا اپنی تلوار مجھے دو شبس ابن ربعی نے اپنی تلوار اسے دے دی سنان ابن انس نکھئی قتل گاہ میں آیا جو ہی امام کے قریب آیا اور امام حسین علیہ السلام نے جلالت کی آنکھ سے اسے دیکھا تو اس کے بدن میں لرزش پیدا ہو گئی اور وہ ڈر گیا تلوار اس کے ہاتھ سے گر پری اور وہ وہاں سے چلا گیا ایک اور روایت کے مطابق سنان ابن انس نکھئی حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے اور وہ روایت کچھ یوں ہے سنان ابن انس نکھئی گھورے سے اترا اور تلوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے مبارک پر ماری اور کہا خدا کی قسم کہ میں تمہارا سر بدن سے جدا کرنے آیا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ تُو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تیرے والدین تمام کائنات سے بہترین ہیں اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کر دیا لیکن ارباب مقاتل میں مشہور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل شمر بن زلجوشن ملون ہے شمر بن زلجوشن حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے اس کے بارے میں کچھ روایت یوں ملتی ہے جب امام حسین علیہ السلام غشے کی حالت میں زمین پر پرے ہوئے تھے تو شمر قریب آیا اور جوتو سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے اکتس پر بیٹھ گیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اس ملون کو اپنے سینے پر بیٹھا محسوس پایا تو فرمایا ہائے وائے ہو تجھ پر تو کون ہے تو بہت بلند اور عظیم مقام پر بیٹھا ہے اس ملون نے جواب دیا میں شمر ہوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہوں شمر ملون نے کہا تم حسین علیہ السلام بن علیہ السلام ہو تمہاری ماں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے امام نے فرمایا اے ملون میرے حسب و نصب کو بھی جانتا ہے اور پھر بھی مجھے قتل کرنے آیا ہے شمر بولا اگر تمہیں قتل نہ کروں تو یزید کا انام کیسے وصول کروں گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیرے نزدیک یزیدی انام بہتر ہے یا میرے جد کی جنت کی شفاعت شمر نے کہا یزید کا انام ایک جو کے دانے کے برابر بھی میرے لیے تم سے اور تمہارے جد کی شفاعت سے بہتر ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اب اگر تمہیں ہی مجھے قتل کرنا ہے تو ایک گھونٹ پانی پلا دے شمر نے کہا ایک گھونٹ پانی بھی ہرگز نہیں دوں گا بلکہ پیاسا ہی شہید کروں گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنے سینے سے کمیز ہٹا تاکہ میں اپنے قاتل کی نشان دہی کر سکوں شمر نے اپنی شکم اور سینے سے کمیز ہٹائی تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ملون ابلک اور مبروز ہے اور اس کا چہرہ کتوں اور خنزیروں کے مشابہ لگتا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا شمر نے کہا تمہارے نانا نے کیا کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے نانا نے میرے بابا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی تمہارے اس بیٹے کو ایک مبروز اور کتوں اور خنزیروں کے مشابہ شخص قتل کرے گا شمر ملون غزبناک ہوا اور کہا مجھے کتوں اور خنزیروں سے تشبیح دیتے ہو خدا کی قسم میں پس گردن سے تمہارے سر کو جدہ کروں گا پھر اس ملون نے امام حسین علیہ السلام کو موں کے بل لٹایا اور بس گردن ضربیں مار مار کر سر کو تن سے جدہ کر دیا شمر ملون جب سر جدہ کر رہا تھا تو یہ اشار پر رہا تھا آج تجھے قتل کر رہا ہوں حالانکہ مجھے علم و یقین ہے کہ تیرا باپ پیغمبر اسلام کے بعد ساری دنیا سے بہتر تھا آج میں تجھے قتل کر رہا ہوں حالانکہ جانتا ہوں کہ انقریب پشیمان ہوں گا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب اس ملون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر جدہ کیا تو سر کو نیزے پر بلند کیا اور تکبیریں پر ہی لشکر نے بھی اس کے بعد تکبیریں کہی لشکر نے تین بار تکبیریں کہی زمین میں زلزلہ آیا شرک و گرب عالم تاریخ ہو گئی آسمان سے تازہ خون کی بارش ہوئی اور منادین آسمان سے ندہ دی خدا کی قسم امام فرزند امام برادر امام اور آئمہ کے باب حسین بن علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا شرک و گرب شکریہ